کرکیٹ کے میدان پر جب گنگرالے والو والا یہیں کھلاڑی لمبے لمبے ڈگو سے دوڑتا تھا تو رفتار ایسی تھی مانو پیچھ کے طرف ٹائگر دوڑ رہا ہو بولنگ کے دوران ایک گٹنے کے پل بیٹھ کر ہوا میں دونوں آتھ اٹھا کر اپیل کرنا اس کا ٹریڈ مارک تھا اپنی بولنگ کے دمبر ٹیم کو کئی میں جیتانے والا کھلاڑی بیٹنگ میں بھی جبردست تھا اس کھلاڑی نے اپنی بیٹنگ کے بوتے نیوزی لینڈ کو آئی سی سی نوک آؤٹ ٹروفی دو آزار میں جیت دلائی تھی بعد میں یہ ٹورنامنٹ چیمپیانس ٹروفی من گیا ہم بات کر رہے ہیں کرس کینس کی کرس کینس کا جنم 13 جون 1970 کو نیوزی لینڈ کے پکٹن شہر میں ہوا تھا ان کے پیتا کا نام لانچ کینس تھا جو خود نیوزی لینڈ کے جانے مانے کرکیٹر رہ چکے تھے اور کرس کی ماں کا نام شو کینس تھا کرس نے اپنی سکولی سکشک کرائیس چرچ بوئی جے ہائی سکول سے پوری کی تھی ایڈ کرکیٹر کے گھر جنم لینے کے کاران ان کے من میں کرکیٹ کے پرتی آکرشن بچ بن سکی تھا کرس کے پیتا انہیں کرکیٹر بنانا چاہتے تھے جبکہ کرس کی دلچسپی رگبی کھیل میں ادھک تھی ہائی سکول کے بعد کرس کے من میں رگبی کے لیے پیار انہیں نیوزی لینڈ کی انڈر 17 رگبی ٹیم میں لے آیا تھا لیکن پھر اپنے پیتا کی بات کو مانتے ہوئے انہوں نے رگبی کو چھوڑ دیا اور اپنے پیتا کے سپنے کو ساکار کرنے میں جھڑ گئے کرس نے نیوزی لینڈ کے مہانتم کرکیٹر ریچرڈ ہیڈلی کو دیکھ کر کرکیٹ کھیلنا اور سیکھنا شروع کیا تھا اور انہی کی طرح ایک تیج گینباز بننا چاہتے تھے کرس نے 1988 میں ہوئے 22 سینٹینیل یوٹھ ورڈ کپ میں کھیلتے نظر آئے تھے جسے آج انڈر نائنٹین برڈ کپ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سال 1988 میں کرس نے انگلینڈ کی ڈومیسٹک ٹیم نوٹنگم شہر کی طرف سے کھیلتے ہوئے اپنے فرسٹ کلاس کرکیٹ کریئر کی شروعات کی تھی اس کے بعد 1989 میں انہیں اپنے دیش کی طرف سے فرسٹ کلاس کرکیٹ کھیلنے کا موقع ملا جہاں انہوں نے نیوزی لینڈ کی ڈومیسٹک ٹیم نوردن ڈرسٹرک ٹیم کا پرتی ندیت کیا اسی سال کرس نے انیس سال کے عمر میں اپنے فرسٹ کلاس کرکیٹ کریئر کا پہلا ستک بھی لگایا اور اس سیزن اپنے شاندار آل راؤنڈ پردرسن کے جریے کئی میچوں میں اپنی ٹیم کو جیت دی لائی کرس کے شاندار فرسٹ کلاس سیزن کو دیکھتے ہوئے نیوزی لینڈ کی نیشنال ٹیم کے سیلیکٹروں نے انہیں اوشٹیلے کے خلاب ٹیسٹ میچ کھیلنے کا موقع دیا اور اس طرح 24 نومبر 1999 کو کرس نے اوشٹیلے کے خلاب اپنے ٹیسٹ کریئر کی شروعات کی کرس کا ٹیسٹ کرکیٹ میں پدارپن بلکل بلانے لائے کی رہا جہاں انہوں نے پہلی پاری میں ایک اور دوسری پاری میں ٹائس رن بنائے اور ایک بھی وکیٹ لینے میں سپل نہیں رہے اس کے علاوائے نے اپنے پہلے ایمیچ میں پیٹ کی انجری بھی ہو گئی جس نے پورے کرکیٹ کریئر میں کرس کا دامن نہیں چھوڑا لگوک ایک سال تک کرکیٹ سے دور رہنے کے بعد 1991 میں انہوں نے پھر سے میدان پر باپسی کی جہاں انہیں پہلی بار اوڈی آئی کرکیٹ میں اپنی ٹیم کی طرف سے کھیلنے کا موقع ملا انگلینڈ کے خلاب سیریز کے دوسرے میچ میں 13 فروری 1991 کو کرس نے اپنے کریئر کا پہلا بندے میچ کھیلا تھا اپنے پہلے بندے میچ میں کرس بلے سے کچھ خاص نہیں کر پائے لیکن اچھی گیند باجی کرتے ہوئے دو بیگٹ اپنے نام کیے جس کے چلتے نیو جیلینڈ کی ٹیم 196 رن کا اسکور بچانے میں سپل رہی اور 99 سے میچ جیت گیا اپنے دوسرے بندے میچ میں کرس نے چیار وکٹ اپنے نام کیے اور نیو جیلینڈ کو یہ سیریز جیتان میں اپنا مہتپونی یوگدان دیا جس کے چلتے اس میچ میں انہیں اپنے کریئر کا پہلا مین آف دہ میچ آبار بھی دیا گیا تھا ونڈے کرکیٹ میں کرس کے شاندار پرسنگ کو دیکھتے ہوئے انہیں سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے چوتھے میچ میں کھیلنے کا موقع ملا جہاں کرس کل نو وکٹ لے کر ٹیسٹ کرکیٹ میں شاندار بابسی کرنے میں سپل رہے کرس کا کریئر اپنے پروان پر تھا لیکن 1993 میں آئی ایک خبر نے انہیں توڑ کر رکھ دیا دراصل 1993 کے رولے شٹون نامہ کسپے میں ایک ریل آسٹے کے چلتے ان کی بہن کا نیدان ہو گیا تھا اس آج سے کے بعد سال 1996 میں جیمبابے کے خلاف کھیلتی ہوئے انہوں نے دس چوکے اور نو چکو کی مدد سے اپنے ٹیسٹ کریر کا پہلا ستک بنایا اب کرس کینس کا نام نیو جیلینڈ کی ٹیم کی ضرورت بن گیا تھا جہاں وہ ایک کے بعد ایک کئی میچوں اپنی ٹیم کو جیت دلا رہے تھے 1999 میں ویسٹ انڈیج کے خلاف ٹیسٹ میچ میں اپنے اولڈ راؤنڈر پرزرشن کا شاندر نمنا پیس کرتی ہوئے انہوں نے بلے سے شاندر بہتر رن بنائے اور وہیں گیند باج میں 27 رن دے کر 7 بلے بازوں کا آؤٹ کیا یہ کرس کے ٹیسٹ کریر کا سب سے اچھا گیند باجی پرزرشن تھا کرس کینس بڑی پاری میں یقین اکنے والے ایک تابرد اور بلے باز تھے اور ان کی یہی بات انہیں کسی بھی پریشتری سے اوبار کر اپنی ٹیم کو جیتانے میں شکشم بناتی تھی اور اس بات کا سب سے بڑا ادھران ہمیں سال 2000 میں ہوئی آئی سی سی نوک آؤٹ ٹروپی کے فائنل میں دیکھنے کو میلا تھا جہاں نیو جیلینڈ کا سامنا سورو گاؤنگولی سعیت کئی مان کھلاڑی اس سجی بارت کے ٹین سے ہو رہا تھا بارت کے 265 رنوں کے جباب میں ادھرین نیو جیلینڈ کی ٹیم کا سکور ایک سمیں 132 رن پر پانچ وگٹ تھا تب کرس پر آئے کرس کینس نے سبھی بارتیا پارسنسوں کو کی جیت کی امید کو ختم کرتے ہوئے ناباد 102 رن کی پاری کھیلی اور اپنی ٹیم کو پہلی بار کسی آئی سی سی ایونٹ کا بجیتا بنا دیا جس کے جلتے ہیں نیو مین آب دہ میج کے ساتھ ساتھ اس سال کا ویڈن کرکیٹر آب دی ائر بھی چونہ گیا کرس اپنے کریئر میں کئی بڑے اور چھوٹے بیوازوں سے جوڑے رہے جن میں سے سب سے پہلا بیواز سال 1996 میں ویسٹ انڈیج کے خلاف آنے والی سیریز سے جوڑا ہوا ہے جب انہوں نے نیو جیلینڈ کیرکیٹ سے چل رہے اپنے متویدوں کے چلتے ویسٹ انڈیج جانے سے منع کر دیا تھا سال 2004 میں اپریکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے دوسرے میچ میں کھیلتے ہوئے 100 ٹاؤنڈانوں کی پاری کے لیے جو ان کے ٹیسٹ کریئر کا سروادی کی سکور ہے اپنے پہلے ہی میچ سے شروع ہوا چوٹوں کا سیلچر ایلن کے کریئر میں آخری تک جاری رہا جس کے چلتے کرس کو پندرہ سالوں کے کریئر میں کل 55 ٹیسٹ میچوں سے اپنی چوٹوں کے قرن باہر ہونا پڑا تھا 12 جنبری 2005 کو انتراشتے اسطر پر سنامی کے لیے ٹوپیج اٹھانے کے ہیتو میلون کرکیٹ براؤن کر ایک میچ کھیلا گیا تھا جس میں کھیلتے ہوئے کرس نے 47 گندوں میں اونت ترنگ کی پاری کھیلی تھی اس کے علاوہ انہوں نے اپنی بہن کے حاصل کو یاد کرتے ہوئے ستمبر 2008 میں ایک ازار ایک کلومیٹر کا پیدل سپر کرتے ہوئے ریل سیفٹی کا سندیش بھی دیا تھا 22 جنبری 2006 کو انہوں نے ایک پریس کانفریس میں کرکیٹ کے سبی پراروپے سے سنیاز کی گوشنا کر دی تھی 16 فروری 2006 کو اپنے پہلے اور آخری ٹوپی انتراشتے کرکیٹ میچ میں کرس آخری بار نیوزلینڈ کی طرف سے کھیلے تھے یہ ان کا فیر ویل میچ تھا اپنے آخری میچ میں کرس نے چار اور گیند باجی کی تھی جس میں انہوں نے ایک بھی ویکٹ نہیں ملا اس کے علاوہ کرس بلے باجی میں بھی کچھ خاص نہیں کر پائے اور نو گیندے کھیل کر جیرو رن بنا کر کرس گیل کی گیند پر آؤٹ ہو گئے تھے کرس نے اپنے ٹیسٹ کریم نے کل 62 میچ کھیلے جن میں سے کل 3320 رن بنائے اور 218 ویکٹ لیے اس کے علاوہ اپنے بندے کریر میں کرس نے 215 ویکٹ کھیلے جن میں سے انہیں 4950 رن بنائے اور 201 ویکٹن کے نام تھے ٹیسٹ کرکیٹ سے ریٹائرمنٹ لینے کے دوران اس پوارمنٹ میں سب سے زیادہ 87 چکے لگانے کا ریکارڈ کرس کے ہی نام تھا جو بعد میں آگے چل کر ایڈم گل کرس نے توڑا تھا اس کے علاوہ ونڈے کرکیٹ میں نیوز لینے کے لیے سب سے 33 تک لگانے کا ریکارڈ بھی کائی سالوں تک انہیں کے نام رہا تھا ٹیسٹ کرکیٹ میں کرس 200 ویکٹ اور 3000 رن بنانے والے تیسرے سب سے 33 راونڈر ہے کرکیٹ سے سنیاز لینے کے بعد کرس کچھ سمیے تک ایک کومنٹیٹر کے طور پر کرکیٹ سے جڑے ہوئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ہیرو کا بزنے شروع کر دیا تھا لیکن دی سمر 2013 میں آئی سی سی کی ایک ریپورٹ کے انساری نے 2008 میں انڈین کرکیٹ لیگ کے ایک میچ میں فکسنگ کا دوسی پایا گیا تھا کرس پر یہ آر اوپ لگنے کے بعد نیو جیلینڈ کے کپتان میک کولم نے بھی آئی سی سی کی اینٹی کرپشن اینڈ شیکیورٹی یونٹ کو کرس کے کلاب بیان دیا تھا لیکن کرس خود پر لگے ہر آر اوپ کو ہمیشہ غلط اور بے بندیاں بتایا تھا خود کو نیائے دیلانے کے لیے کرس کینس نے 2012 میں لالیت موڈی کے کلاب کیس درج کروا دیا تھا کیونکہ 2010 میں لالیت موڈی نے ایک ٹیویٹ کے جریعے کرس کو 2008 میں ہونے والی میچ فنگ سنگ میں لپت بتایا تھا کرس کیس تو جیت گئے لیکن اپنے اوپر آئی مسیبت کو وہ خود سے چھوٹکارہ نہیں دیلا پائے تیس نومر 2015 کو کرس جھونٹے ساکشہ پرسوست کرنے اور کانون کو بھرمیت کرنے کے معاملوں میں آر اوپی پائے گئے تھے اپنی کانونی کاروائیو لندن میں چل رہی اپنے کیس کے دوران کرس کا بیزنیس پوری طرح سے برباد ہو گیا جس کے چلتے ان کے سامنے آرثیق تنگی کا سنکٹ بھی اکھڑا ہو گیا تھا اپنی اسی آرثیق تنگی سے جوشتے ہوئے کرس کو حالی میں بس اور ٹرکوں کو ساپ کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا ریپورٹ کے انوسار ان کے ایک ساتھی کھلاڑی نے نیو جیلینڈ ہیرار ڈکھوار کو بتایا اگر پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کر دے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے